جب شباز شریف صاحب آئے اسی وقت مجھے بیس پچیس لاکھ کا مقصان ہو رہا ہے بلو عمران خان آپ نے ہمیں کہا تھا گبرانہ نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست سعید پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز 23 آج ہم زمان پارک میں موجود ہیں تو ہم آپ لوگوں کی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا نور فاطمہ بیٹا یہاں کیا کرنے ہو یہ زمان پارک میں آپ ہم عمران خان سے ملنے بھی آئے ہیں اور اپنے لیڈر کی حفاظت کرنے بھی آئے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ عمران خان اس ملک کی تقدیر بدل دے گا جی اچھا اور ساتھ کون ہے آپ کے یہ ہے اور میرے پاپا ہے اچھا 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 تو آج کل سکول جا رہی ہے کہ چھوٹی ہے جا رہی ہوں اچھا کوئی پیغام دے نا عمران خان کو جی دلو عمران خان آپ نے ہمیں کہا تھا گھبرانہ نہیں ہے اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان چوروں سے گھبرانہ بلکوئی بھی نہیں ہے اور ہمیں آپ پر بڑا یقینہ آپ گھبرانگے نہیں کیونکہ آپ پڑھتے ہیں یہ کنابود ہوئی ہے کنستائن اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور وہ کبھی نہیں گھبراتے ہیں جو یہ پڑھتے ہو میں نارنگ منڈی سے گل صاحب کیا اس وقت جو ملک میں بہت زیادہ میں گئی ہو گئی ہے منگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ میں ایک ٹھیکے دار تھا جب شباہ شریف صاحب آئے اسی وقت مجھے بیس پچیس لاک کا نقصان ہو گیا کیونکہ تیل اتنا زیادہ بڑھا دیا میرے روڑ کا کام تھا میں نقصان میں چلا گیا کیا اور ہو سکتا ملک کے لیے ہمارے لیے یہ بدقسمتی ہے ایسا وزیراعظم جو ہے کیوں بدقسمتی ہے جس کو بات کرنی نہیں آتی وہ وزیراعظم ہے بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے کیا ہے ہمارے لیے یہ بدقسمتی ہے ایسا لیڈر کوئی دلیر لیڈر ہونا چاہیے جیسے عمران خان ہے ہم اس کے نمہندے ہیں یہ ہاتھوں میں کیا ہے یہ آپ کے خان صاحب کے ساتھ بنباشی کرتے ہیں نا یہ جو پی ڈی ایم والے جو گنڈے ہیں بنباشیں یہ جو اپنا خان صاحب کے ساتھ بنباشی کرتے ہیں یہ خان صاحب کی انشاءاللہ فاضد کے لیے ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کی فاضد کریں گے رہے کرنا جانتے ہیں 30 اپریل کو کوئی الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ 30 اپریل کو لیکشن ہو کے رہیں گے محمد الرسول اللہ کے نام پہ پاکستان بنا انشاءاللہ اس کو کبھی بھی نیچے نکرنے دیں گے انشاءاللہ سر پہ تھا کے رکھیں گے بوئی اکرام مہر سب پون بچائے گا پاکستان بوئی اکرام مہر بوئی اکرام مہر اسلام علیکم باکستان خورم آپ کو پیغام دیں جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمیں جو بہترین حکمران ہیں وہ ہمارے لئے الیکشن کروائیں اور تاکہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں جنرل عاصم منیر صاحب حافظ جی ہے ماشاءاللہ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو ایک مسلم ملک کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم محمد یاسر گجرانوالا سے ہاں جی یاسر صاحب آپ بتائیں میں اپنی جان دینے آیا ہوں خان کی جان بچانے آیا ہوں یہ خان صاحب ہمارے بچوں کی مستقبل کے لئے انگلہ لگ رہے ہیں جو سکوٹی ایشو ہے جس ہم وہ بہت زیادہ رسکی ہے ہم یہ اس طرح رسک نہیں لےنا چاہتے خان صاحب بافہ زیادہ ہمارے لئے یہی کافی ہے وہ ہماری کون کا ہمارے ملک کا اساس ہے ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے وہ آنے والے بچوں کا فیوچر ہے ہمارے ہم اس کا دفاع کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی یہ جو مہنگائی کا ڈونگ بیٹھتے تھے یہ سارا میڈیا تیرہ جماعتیں مل کے نکلے تھے وہ اب کدھر مار چکی ہیں ایک لفظ نہیں بیلتے ابھی تو جمپ ہوتا ہے تو تیس تیس پچاس پچاس ربے کا جمپ ہوتا ہے تو یہ سارے مطلب انہا لیلہ و انہا لہراجی نوگ ہے کسی کو غریب عوام کا کسی کو احساس نہیں ہے سارے مردہ ضمیروں انہوں نے پیسہ کہاں لے کے جانا ہے یہ جو سارے اکونٹ اپنے پاہر ہر چیز پاکستان کو لوٹ رہے ہیں کہاں لے کے جائیں گے قبروں میں لے کے جائیں گے یار خدارہ غریب عوام کا سوچے غریب نیچے آ کے دیکھیں نیچے جو نیچے والا طبقہ ہے ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس گیا پلیز ان کو دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں کس طرف نیکی جا رہے ہیں انہوں نے معاشرے کو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جالے کتنے پرجوش کتنے گرم اور ان کے ہنسلے کتنے بلند ہیں لہذا میں ہوں آپ کا میزبان کجرہ والا کی ٹیم کے ساتھ آپ کا میزبان سعید باز اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز 23 اللہ حافظ